بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سبق پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مصنف کا تعرف کیا ہے تو شاہد احمد دہلوی بائیس مئی انیس سو چھے کو دلی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق علمی و عدوی گھرانے سے تھا شاہد احمد دہلوی مولوی بشیر احمد بشیر الدین احمد کے پرزند تھے جو مولوی نظیر احمد کے بیٹے تھے آپ کے دادا مولوی نظیر احمد اردو عدب کے اناثر خمسہ میں شامل ہیں یوں آپ کو علمی و عدوی ذوق ورسے میں ملا تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی وہ ایک بہت بڑی شخصیت مولوی نظیر احمد کے پوتے ہیں اور یہ سبق بھی مولوی نظیر احمد کے حوالے سے ہے اور اس کا عنوان بھی مولوی نظیر احمد ہے جن کو ڈپٹی نظیر احمد بھی کہتے ہیں تو شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا پر یہ خاکہ لکھا ہے شاہد احمد دہلوی ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے آپ نے انیس سو تیس میں ایک معروف جریدہ ساکی جاری کیا تقسیم ہندوستان کے بعد آپ کراچی چلے آئے آپ کی وفاد ستائیس مئی انیس سو سٹھ سٹھ میں ہوئی نصر نگاری میں آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہے گنجینہ گوہر بزم خوش نفسان بزم شاہد تاکہ نسیاں آپ کے خاکوں کے مجموعے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دلی کی ببتہ اور اجڑا دیار کے نام سے مرہوم دلی کے حالات کلمبت کیے وہ ایک اچھے مترجم بھی تھے اور انہوں نے انگریزی کی لا تعداد کتابیں اور اردو زبان میں منتقل کی آپ موسیقی میں کمال مہارت رکھتے تھے آپ نے دلی کے مشہور استاد چاندہان سے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم حاصل کی ریڈیو پاکستان سے آپ نے موسیقی کے کئی پروگرام پیش کیے حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی اعزاز برائے خسن کارکردگی سے نوازا تو آئیے اب یہ تو ہو گیا مصنف کا تعارف اور اب ان کے دادا جن پر یہ خاکہ لکھا گیا ہے مولوی نظیر احمد جن کو ڈپٹی نظیر احمد بھی کہا جاتا ہے ان کا تعارف کروانا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سبق ہی ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے یہ خاکہ ہے تو اگر اس خاکے سے کوئی پیراگرام تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کے کام یہ تعارف بھی آ سکتا ہے کچھ باتیں تشریح میں لکھی جا سکتی ہیں ڈپٹی مولوی نظیر احمد پیدائش اٹھارہ سو چھتیس یا چھے دسمبر اٹھارہ سو اکتیس جلہ بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے کچھ کتابوں میں ریہر ہے اور کچھ میں ریہر ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ درست جو ہے نام کیا ہے اور ایک اور بات کہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی کچھ محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے میں نے دونوں لکھ دی ہیں لیکن عزیز طلوہ آپ نے یہ بات آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کی آگاہی کے لیے یہ بتایا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے آپ نے اس کے مطابق پرچے میں لکھنا ہے کیونکہ یہ مصانف تو نہیں ہے اس سبق کے لیکن ہمارے جو اسباق ہیں ان میں ایک سبق جو ہے اس کے مصنف مولوی نظیر احمد ضرور ہیں اور اس سبق کا عنوان ہے اکبری کی خماکتیں جو کہ ایک نوول ہے اور اس نوول کے مصنف مولوی نظیر احمد ہے اگر اس سبق کے حوالے سے آپ کو لکھنا پڑے ان کا یوم پیدائش یا پوچھا جائے تو آپ نے اٹھارہ سو چھتیس جو ہے وہی لکھنا ہے شروع کی تعلیم مبالی صاحب سے حاصل کی چودہ برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگبادی مسجد کے مدرسے میں داہل ہو گئے مولوی عبدالخالق ان کے استاد تھے مولوی نظیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا لیکن خداداد سہانت اور ان تھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی اور انڈین پینل کورڈ کا ترجمہ تازیرات ہند کے نام سے کیا جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے اس کے سلے میں آپ کو تحصیل دار مقرر کیا گیا پھر ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے نظام دکر نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لی جہاں انہیں آٹھ سو روپے ماخار پر افسر بندوبست مقرر کیا گیا آپ کا انتقال تین مئی انیس سو بارہ میں ہوا آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں میں سبق کا مختصر سا تعریف کی کروانا چاہوں گا بہت مختصر مصنف کی مولوی صاحب سے آہری ملاقات کے بارے میں جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے مولوی نظیر احمد کی خودداری اور راست بازی کی بات کی گئی ہے بچپن کی مشکلات اور مسائب کا تذکرہ ہے سرصیت سے ان کا جو تعلق تھا وہ بھی بیان کیا گیا ہے اور مولوی نظیر احمد کی قوت تقریر کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور ترجمت القرآن جو کہ مولوی نظیر احمد نے لکھا تھا اس کی بھی بات کی گئی ہے تو آئیے بلا تاہیر سبق کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو پہلا پیرا گراف شاہد احمد ڈیلوی کہتے ہیں کہ میں نے مولوی نظیر احمد کو صرف پانچ برس کی عمر میں آہری بار دیکھا تو چونکہ اپنے دادا کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ برس کی عمر میں آہری بار دیکھا اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا مگر مجھے بالکل یاد نہیں مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم تین بھائی اببہ کے ساتھ یعنی اببہ سے مراد یہاں مولوی بشیر احمد جو کہ مولوی نظیر احمد کے بیٹے تھے یہ نیچے نام بھی لکھایا جی مولوی نظیر احمد کے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد تو ہم تین بھائی اببہ کے ساتھ حیدر آباد دکن سے دلی آئے تھے تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے پرانی دلی کا ایک پرانا محلہ ہے اس کا نام ہے کھاری باولی جہاں وہ رہتے تھے ڈیوڑی کے آگے سہن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے ڈیوڑی یا جسے پنجابی میں ڈیوڑی بھی کہتے ہیں یہ در حقیقت جو بیرونی کسی گھر کا بیرونی دروازہ ہوتا ہے اس سے ملحکہ مکان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں اور پیش دالان کہتے ہیں برامدے کو پیش دالان جو کہ بلکل سامنے ہو یعنی ڈیوڑی سے گزرتے ہی جو برامدہ آ جائے اس کو پیش دالان کہہ سکتے ہیں یہاں دو تین آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے پچھلے دالان کے درو میں کیوڑوں کی جوڑیاں چڑی ہوئی تھی جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے درو یعنی در کی جمع ہے درو یعنی دروازے کیوڑوں کیوڑ کہتے ہیں جی لکڑی کے تختے جن کی مدد سے جو کہ دونوں دروازوں کے درمیان جو ہے رکھ دیے جاتے ہیں ان کے لئے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس طرح دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی کھول نہ سکے تو اس کو کیوڑ کہتے ہیں جوڑیاں چڑی ہوئی تھی یعنی دونوں جو کیوڑ تھے تختے تھے دونوں وہ لگے ہوئے تھے اور جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے تھے بستے کہہ سکتے ہیں چوکھٹے آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ چار پٹیوں سے بنی ہوئی یا چار خطوط سے بنی ہوئی کوئی شکل یا کوئی تصویر تو یقیناً شیشوں سے بنی ہوئی کچھ تصویریں یا شکلیں تھیں رنگ برنگ کی یا کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے ان کی واروں پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ تین دروازے تھے جن میں دو کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا اس کمرے نوہ دالان میں ہم اببہ کے ساتھ داہن ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائے دیئے ان کی سکرید داڑی اور کنٹوپ صرف یاد ہیں کنٹوپ جی ایک سردیوں میں پہننے والی ٹوپی ہوتی ہے جو کہ روئی سے بنی ہوتی ہے بہت گرم ہوتی ہے اور کنٹوپ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کانوں پر بھی آ جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ سر کو یا کانوں کو اس کو ڈھک لیں سردی سے بچنے کے لیے تو اس کو کنٹوپ کہتے ہیں تو انہوں نے کنٹوپ جو ہے پہنی ہوئی تھی اور ان کی داڑی سفید تھی اببہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہوں سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے جب ان کے دل کی بڑاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا دل کی بڑاس نکلنا دل کا گوبار ہلکا کرنا ہم نے سلام کیا انہوں نے پیار کیا ایک ایک اشرفی سب کو دی اور ہم کمرے کی اندھیرے سے گبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ دے اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب میں ہوا اشرفی اس دور کی کرنسی یا پھر سونے کا سکھا بھی کہہ سکتے مولوی نظیر احمد کو زمانہ سازی بلکل نہیں آتی زمانہ سازی کا مطلب کی دنیا داری سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ تھا یعنی ڈر یا خوف نہ تھا بہت بے باک تھے حیدر آباد دکن میں بڑے بڑے اخدوں پر معمور ہوئے مگر کسی کو خوش نہ کر پائے کر سکے معمور ہوئے یعنی ان کو ان کی تقرری ہوئی ان کو تائینات کیا گیا وغیرہ وغیرہ خوش نہ کر سکے سے مراد ہے کہ کسی کے کام بلا ناجائز کام کسی کا کوئی نہیں کیا کیونکہ ایسے اخدوں پر کرنا پڑتا ہے اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے اسی وجہ سے زیادہ عرصے تقوہان نہ رہ سکے اور پنشن لے کر دنی چلے آئے ان کے لئے غیور جنگ کا خطاب تجویس ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو خطاب وہ نام ہوتا ہے جی جو کہ سرکار کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا نواب افتحار علی خان والی ریاست جاورہ کے بائی نواب سرفراز علی خان مرہوم بہت بیمار تھے یہ ریاست کا نام ہے جاورہ اس کے حکمران جو تھے نواب افتحار علی خان ان کے بائی سرفراز علی خان بیمار تھے ان کے لئے طبیبوں کی کیا کمی تھی یعنی ڈاکٹرز کی کیا کمی تھی دنیا بر کے علاج کرائے مگر شفاہ نہ ہوئی ایک دن انہوں نے مولوی نظیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ شفاہ لو اچھے ہو جاؤ گے نواب صاحب نے میرے والی کو دلی ہتھ لکھا اور اس خواب کی رودات بیان کی یعنی کہانی بیان کی بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی والی صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ 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 القرآن دو بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپہانے سے شائع ہوا خدا کی شان کہ نواب صاحب بالکل درست ہو گئے اور جب اس واقعے کہ بیس سال بعد میں ان سے ملا تو سترے بہترے ہو چکے تھے لفظی معنی یہ ستر بہتر سے لیا گیا ہے یعنی ستر بہتر کے تو انسان کافی بڑا ہو جاتا ہے اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کے خواس بجانا رہے تھے یعنی کافی بڑے ہو گئے تھے مولوی احمد خسن صاحب احسن التفاصیر مولوی نظیر احمد کے خیش تھے یہ مولوی احمد حسن نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی اس کتاب کا عنوان ہے اور مولوی احمد حسن جو ہیں یہ مولوی نظیر احمد کے خیش تھے مطلب ان کے رشتہ دار ان کے دوست تھے ایک دن مولوی نظیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کون یہاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی اقتیاد چڑی ہوئی ہے باقی بات بعد میں بات کریں گے دوسرے طور پر جائیں گے تو تو کچھ نکات کی مدد سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ شاہد احمد دھیلوی نے مولوی نظیر احمد سے اپنی ملاقات کا قصہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تین بھائی اببہ کے ساتھ یعنی مولوی بشیر احمد کے ساتھ اپنے دادا کو ملنے دلی آئے حیدر آباد دکن سے اور پھر منظر منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کچھ دیکھا منظر کشی کیا ہے کہ جب مکان میں داہل ہوئے تو ڈیوڑی کے آگے سین میں سے گزر کر پیش دالان تھا دو آدمی لکھ رہے تھے دو تین آدمی پچھلے دالان کے جو دروازے تھے ان کے جو تختے تھے وہ لگے ہوئے تھے ان کو بند کیا ہوا تھا جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے یہ تین دروازے تھے جن میں سے دو کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا تو اس کمرے نوہ دالان میں جب وہ اببہ کے ساتھ داہل ہوئے تو انہوں نے سامنے پلنگ پر یعنی پرانے زمانے کا جو ایک بیڈ ہوتا تھا اس کو پلنگ کہتے تھے اس پر ایک بڑے نیاں دکھائے گئے تھے یقیناً وہ نظیر احمد تھے اور پھر یہ بھی دکھایا کہ ان کی داڑی جو تھی وہ سفید تھی اور کنٹوب انہوں نے سر پر رکھا ہوا تھا یعنی وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اببہ جان ان سے لپٹ کر زار 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 رونے لگے اور ہم حیران کھڑے دیکھتے رہے تو یہ انہوں نے منظر کشی پیش کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بعد میں ہمیں ملوایا گیا اور انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا ہم نے سلام کیا انہوں نے ہمیں ایک ایک اشرفی دی اور پھر ہم اندھیر کمرے سے گبرا کر باہر تو بچے یقیناً اپنے ہم عمر جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں ان کو ملنا پسند کرتے ہیں بڑوں کی صحبت سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں تو اس لیے وہ گبرا کے باہر آگئے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ثابت ہوئی ہم دوبارہ دیکھنا نصیب میں ہوا تو تیسے نمبر پہ بڑی اہم بات ہے جی کہ مولوی نظیر احمد صاحب جو تھے ان کو زمانہ سازی یعنی دنیا داری نہیں آتی تھی اور راستبازی ان میں بہت زیادہ تھی وہ سچے تھے کھرے تھے ان میں کھوٹ نہیں تھا وہ سچ بات کہنے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا وہ بلا دھڑک کہہ دیتے تھے چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو حیدر آباد دکن میں وہ بڑے بڑے احدوں پر معمور رہے احدوں پر فائز رہے یہ حیدر آباد دکن اس کی بات میں ایک دفعہ پھر بتا دوں یہاں اس لائن میں لکھا ہے حیدر آباد دکن جو ہے یہ تقسیم ہندوستان سے پہلے بھی خود مختار ریاست تھی اور یہاں کے جو حکمران تھے وہ نظام کہلاتے تھے وہ اپنے آپ کو نظام کہتے تھے نظام دکن اور یہ جو نظام دکن تھے یہ تقسیم کے وقت بھی انہوں نے نہ پاکستان میں جانا پسند کیا نہ ہندوستان میں جانا پسند کیا تو بعد میں بھی انہوں نے خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ ریاست خود مختار رہی لیکن ایک سال بعد اٹھارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس میں انڈیا نے یا بھارت نے ان کو اپنے اندر زم کر لیا اس پر زبردستی قبضہ کر لیا اور انڈیا کے انڈیا انڈیا میں شامل کر دیا یعنی اپنے ملک کا حصہ بنا دیا کیونکہ یہ اس کے چاروں طرف جو ریاستیں تھیں وہ انڈیا کی ریاستیں تھیں اور یہ ایک طرح سے درمیان میں واقع ہے تو اس لیے اس کا بچنا ذرا مشکل ہی تھا خود مختار رہنا بھی مشکل تھا تو انڈیا نے اس کو جو ہے خود میں زم کر لیا تو وہاں تقسیم پاکستان سے تقسیم ہندوستان سے پہلے جو بتا رہی ہیں مساند کہ مولوی نظیر احمد جو بڑے بڑے اخدوں پر وہاں پر رہے مگر کسی کو خوش نہ کر پائے خوش کس لیے نہ کر پائے یہاں خوش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی ناجائز باتوں پر عمل نہیں کیا رشوت نہیں لی ناجائز کام نہیں کیے کسی کی بلا وجہ خوش آمد نہیں کی کسی کی چاپ لوسی نہیں کی جھوٹ نہیں بولا سچ بیان کرتے تھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سچ بولنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے اور اگر آپ کسی بڑے اخدے پر پائز ہیں تو رشوت نہ لیں تو آپ کے ماتحت لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے آپ کے اوپر جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے کہ نہ یہ خود رشوت لیتا ہے نہ ہمیں لینے دیتا ہے نہ یہ خود غلط گام کرتا ہے نہ ہمیں کرنے دیتا ہے تو اس حوالے سے مصنف نے کہا ہے کہ وہ کسی کو خوش نہ کر سکے کہ بہت کم عرصہ وہاں پر انہوں نے گزارا اور بلاہر پینشن لے کر دلی چلیا یعنی ریٹائرمنٹ لے کر دلی اپنے آبائی علاقے میں بہت سا گئے پھر غیور جنگ کا ایک خطاب ان کو انگریز سرکار کی جانب سے دیا گیا تو غالباً وہ انگریز سرکار سے یہ خطاب لینا پسند نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا پھر ایک واقعہ ہے جی روحانی واقعہ ایک ریاست ہے جی جاورہ وہاں کے جو نواب تھے یعنی وہاں کے جو حکمران تھے ان کا نام تو نواب افتحار علی خان تھا لیکن نواب افتحار علی خان کے ایک بائی بھی تھے جن کا نام سرفراز علی خان تھا تو یہ بہت عرصہ سے بیمار تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں مویوی نظیر احمد ان کو ملے اور ان کو کہا کہ میرے قرآن کا ترجمہ چپوا لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی یہ میرے قرآن سے مراد ہے کہ مویوی نظیر احمد نے اپنی زندگی میں قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا تھا چونکہ ان کو عربی میں بڑی مہارت تھی کافی قابلیت رکھتے تھے عربی زبان سے بخوبی واقع تھے اس لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا تو وہ کہہ رہے کہ اس کو چپواو تاکہ اگر تم چپوا لوگے تو ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر نواب سرفراز علیہ نے یہ خواب جو ہے جو ہے مولوی بشیر احمد جو کہ مصنف کے والد تھے اور مولوی نظیر احمد کے بیٹے تھے ان کو خط لکھ کر یہ اس خواب کے بارے میں بتایا اور ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے مولوی نظیر احمد کا لکھا ہوا ترجمہ شایعہ کرنے کی اجازت دے دیں تو میں یہ خواب کے حوالے سے یہ اس کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے ان کو اجازت دے دی اور اس طرح جب وہ ترجمہ شایعہ کروایا گیا تو خدا کی قدرت دیکھئے خدا کی شان دیکھئے کہ نواب سرفراز علی خان بلکل تندرس ہو گئے اور اس واقعے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے بھیلا تو وہ سترے بہترے ہو چکے تھے لیکن اس طور میں انہوں نے اس کو شایعہ کروایا تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے پھر آخر میں مولوی احمد حسن کا ذکر ہے جو کہ مصنف ہیں احسنال تفاصیر کے اور مولوی نظیر احمد صاحب کے قریبی بھی تھے قریبی دوست قریبی ساتھی تو وہ ایک دن مولوی نظیر احمد کے خان بیٹھے تھے تو اچانک انہوں نے مولوی صاحب کی کونیوں کو دیکھا اور یہ بڑا مزے کا واقعہ جی دوسرے اس سے اگلے صفحے پر اس پر بات کریں گے اور کہا کہ تمہاری کونیاں بہت میلی ہو رہی ان پر میل کی تیہ چڑھی ہوئی ہے اچھا آخر پہ میں ایک شیر جو ہے وہ بھی آپ کو لکھوانا چاہوں گا تیسرے نمبر پر جو ہمارا ایک نقطہ تھا کہ زمانہ سازی نہیں تھی راست باز تھے سچے تھے کھرے تھے بے باگ تھے ان کو سچ کہنے میں کوئی ڈر نہیں تھا تو اس حوالے سے اگر کوئی یہ پیراگراف آ جائے تو اس کی تشریح میں آپ یہ شیر لکھ سکتے ہیں بھوک کے قانون میں ایمانداری جرم ہے اور بے ایمانیوں پر شرمساری جرم ہے اور ایک کول بھی بکول حکیم ترمزی احزاد وہ ہے جسے تمہ غلام نہ بنائے تمہ یعنی لالچ تو آگے چلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے مولوی احمد حسن نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی کونیوں پر میل چڑی ہوئی ہے تو آگے کیا ہوا مولوی صاحب سے رہا نہ گیا یعنی مولوی احمد حسن سے بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھامے سے آپ کی کونیاں ذرا ساف کر دوں یہ جھاما جو ہوتا ہے جی اس کو سنگے پا بھی کہتے ہیں یعنی پاؤں کی ایڈیاں ساف کرنے والا ایک پتھر ہوتا ہے جسے ایڈیوں کی میل جو ہے ساف کی جاتی ہے اگر کونیاں اگر ایڈیاں پھٹ جائیں تو بھی ان کو ساف کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کو جھاماں کہتے ہیں پنجابی میں بھی اس کو جھاماں ہام تھور پہ ہم کہتے ہیں تو اردو میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جھاماں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں میں جھامے سے اس کو آپ کی کونیوں کو ساف کر دوں بہت میل چڑھی ہوئی ہے تو ڈپٹی صاحب نے اپنی کونیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹرے کی مسجد میں طالبین ہم بنا تو رات رات بھر مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا پہلے ان کونیوں میں زخم پڑے اور پھر گھٹے پڑ گئے یہ گھٹے کیا جی جسم کا کوئی حصہ اگر بار بار کسی چیز سے رگڑ کھائے تو وہاں پر نشان پڑ جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے والے جو پانچ اٹھ کے نمازی ہوتے ہیں تو بار بار زمین پر سجدہ کرتے ہیں سجدے کے نشان ماتھے پر پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی جسم کا حصہ اگر بار بار رگڑ کھائے گا زمین پر تو نشان تو پڑیں گے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کونیاں فرش پر ٹکائے ہم پڑا کرتے تھے تو اس لیے پہلے ان کونیوں میں زہم پڑے اور پھر پکے نشان پڑ گئے لو دیکھ لو اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آپ دیتا ہو یعنی رونے لگے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں اور ایک دو پوائنٹ جو ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اچھا تو بجنور سے دلی پنجابی کٹڑے کی مسجد میں آنے کی بات کی بجنور جس شہر کے تھے وہ وہاں سے وہ دلی آگئے پڑھنے کے لیے پنجابی کٹڑے کی پنجابی کٹڑا یعنی پنجابیوں کا محلہ جس میں رہنے والے رہنے والوں کی زیادہ تعداد پنجابی تھی تو وہاں وہ آگئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے میل نہیں ہے یہ در حقیقت جب ہم پنجابی کٹڑے کی مسجد میں آئے تالے بلم بنے تو رات رات بر مسجد کے فرش پر کونیاں ایسے نیچے زمین پر رکھ کر فرش پر رکھ کر ہم پڑا کرتے تو پہلے زخم پڑ گئے اور پھر اس پہ پکے نشان پڑ لیں دیکھ لوگا تم صاف کر سکتے تو کر دو اس کے بعد وہ اپنا جو ہے زمانہ جو ہے وہ پرانا زمانہ بچپن کا زمانہ یاد کر کے رونے لگے تو آگے بھی بچپن کی باتیں ہیں جی لیکن ان کو بچپن کے مسائب اور مشکلات پر ہمیشہ فخر ہی رہا ہے ایک بچپن کے حوالے سے شیر آخر میں اور آج کے اس پہلے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اس شیر پر شیر بڑا امدہ ہے جی آپ تشریح میں اس پیارا گرافی تشریح میں لکھ سکتے ہیں میرے رونے کا جسم قصہ ہے عمر کا بہترین حصہ ہے عزیز طلبہ دعاوں میں یاد رکھی گا پہلے لیکچر کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے